ماں کا دل ہے بچوں کے لیے تڑپ ہی جاتا ہے مجھے ایسا لگا یہ سن کر کہ سارا سنسار مجھے مل گیا ایک ایسی بچی کے ساتھ ہوں جس کا نام ہے کلش کلھن 97% مارکس انہوں نے سیکیور کیے ہیں 12 کلاس میں 97% شاید میں جتنے بھی محنت کر رہا ہوں اس مارکس تک نہیں پہنچ پاؤں گا اس لیے میرا پہلے سوال آف تاریکارڈ اس بچی سے یہ تھا کلش سے یہ تھا کیا پڑھائی کر کر 97% آ سکتے ہیں یا کوئی اور تکڑم بھی ہوتی ہے 97% لانے کی یہ تو مزاق تھا کیا نام ہے بیٹا آپ کا جی میرا نام کلش کلھن ہے کلش کلھن نام تھوڑا یونیک نہیں ہے میں ہوئی یونیک 97% کا سفر کیسا رہا 97% 12 میں تو محنت تھی یا کوئی اور تکڑم لگائے محنت اور ساتھ میں سمارٹ ورک کیونکہ ہم دیکھو اینیملز نہیں جو ہارڈ ورک کریں گے سپیشلی ہمیں سمارٹ ورک چاہیے ہمیں وہ نہیں ہے کہ دس دس بارا بارا گھنٹے پڑھنے اور ایک ہی چیز پڑھتے رہنے ہمیں سمارٹ ورک لی ہمیں سمارٹ ورک لی ہمیں سمارٹ ورک لی انڈسٹینڈنگ رکھنا کہ ہمیں کرام نہیں کرنا اگر انڈسٹینڈنگ رکھو گے 97% کے آپ 99% بھی لاپا ہوگے یہ آپ نے الگ تھیوری بتائی ہے کہ آپ کو بارا بارا گھنٹے نہیں پڑھنا ہے رٹا فکیشن نہیں کرنا ہے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے سمارٹ لی کام کرنا ہے تو you can secure 97% more than that ہاں جی بالکل کیونکہ میں نے دیکھا کہ کرامنگ سے آپ ایک ہر تک ایک کوشن لکھ سکتے ہو آپ کتنا ہی لکھ پاؤ گے اسی دس پوائنٹس کو بارا پوائنٹس کو ریپیٹ کرو گے ٹیچر بھی بور ہو جائے گا وہ بولے گا کیا لکھ دیا ہے اور وہیں انڈیسٹینڈگ ہوگی آپ کے پاس ایک اوشن جیتنا مٹیریل ہوگا اور آپ اس کو لکھتے رہو گے لکھتے رہو گے ٹیچر بھی بولے گا بچے نے کیا لکھا ہے تو آبویسلی میں پھر سے بولوں گی نائنٹی رہنگ بھی آ جائیں گے کتنی آپ نے کتنے گھنٹے پڑھتے تھے صبح شام کیا آپ کا روٹین کیا رہتا تھا اونیسلی بولوں میں رات کو نہیں پڑھ سکتی میں ایک ارلی ماننگ برڈ ہوں میں کو پاپا صبح میرے روز باوے جاتے ہیں تو وہ صبح میرے کو چار بجے بولتے تھے کہ تو چار بجے اٹھ جانا وہ مجھے چار بجے ساڑھے ٹین بجے اٹھا دیتے تھے میں چھے بجے تک پڑھتی تھی پھر میں نے بکس کو ہاتھ میں لگانا پھر سکول جانا پھر میں نے شام کو تین سے چھے پڑھنا اس کے بعد تو پھر بکس کو ٹاٹا بائب ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا پس ان گھنٹوں میں سمارٹ ورک کر لینا ہاں ان گھنٹوں میں اپنے نا ویک پوائنٹس پر کام کرنا چاہیے ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں آپ کون سب بڑھو میں ایک ارلی ماننگ ورڈ ہوں اوشین ارلی ماننگ ورڈ اس بچی سے میں نے پوچھا تھا پہلے کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہو جو مجھے اس نے بتایا تھا مجھے یہ تین ہو چکایا یہ حاصل کر لے گی کیری اون آپ کہاں تھے آپ کہاں سے سٹارٹ کرو میں یہ بول رہی ہی نا کی نا اچلی پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے ہم لوگ نا زیادہ پہ ہم ٹاپ کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں ہم اپنے ویک پوائنٹس پہ کام کرنا بول جاتے ہیں ہمارے ویک پوائنٹس ہمارے اندر ہی ہوتے پر ہم سوچتے ہیں بتاؤ آپ نے کہا کی لیمٹڈ ہارس تھے مورننگ کے لیمٹڈ ہارس تھے ایونی کی جوا پڑھائی کرتے تھے تو ماں باپ دیکھ کر کہتے نہیں تھے یہ تو پڑھتی نہیں ہے یہ فیل ہو جائے گی کیوں نہیں پڑھتی ہے پریشن ماں باپ کہتے ہیں بیٹا پڑھ لے پڑھ لے کچھ ایسا یہ ایسے نہیں ہے یہ ایکسپشن ہے دنیا میں سچ بولوں تو ان کو ایٹلیس نا ان کو میرے پر کانفیڈنس اتنا تھا انہوں نے بولا تھا کہ تو جتنا بھی پڑھے ہم تیر کو بس نولیج ہونے چاہیے ہم نے مارکس نہیں مانگے 11 میں میرے بہت گٹیا سکوار تھے سچ بول رہی ہوں پر انہوں نے ایک باری نہیں بولا کہ اس کے اتنے زیادہ پرسنٹ ہے کمپیر نہیں کہے انہوں نے کتنے میں کمپیر کروں میں سچ بولوں میں پی اچھی میں بہت کھینچ کے پاس ہوئی ہوں اور 12 میں 97 پرسنٹ سوچ سو آپ میرے پیرنٹس نے مجھے کمپیر نہیں کیا انہوں نے بولا کہ تُو انڈیسٹینڈنگ رہا تُو چیزوں کو سمجھ تُو کر پائے گی کہتے ہیں ہم وہ نہیں بول رہے کہ تُو ہوچ کھوچ کر چیزیں حصل ہو جائیں گے اور تُو کہیں کی بھی نہیں رہے گی اس لئے جتنا بھی پڑھ سکتی ہے اتنا پڑھ اور پھر لوگوں کو بتا دے گی تُو کر سکتی ہے کرنا کیا بتانا کیا لوگوں کو کرنا کیا زندگی میں زندگی میں مجھے ایک آئیس آفیسر بننا ہے آئیس آفیسر بننا ہے ہاں جی مام باپ سے اپنی یہ اچھا زاہر کی ہے ہاں انہیں میں نے جب میرے تیندھ کا ریزلٹ آیا تھا تو سبھی تیندھ میں بھی میرے اتنی پرسنٹ ہے تو انہیں نے مجھے بولا تھا کہ تُو سائنس لے تُو کامرس لے میرے ماما نے مجھے بولا کہ تُو جو چوز کرنا چاہتی ہے تجھے اپنا انٹرسٹ دیکھ میرے کو میرے تیچر سبھی بولتے تھے تو ایون ماما نے بولا تُو آرٹس لے گی نا مجھ میں بھی خوش ہے میں نے آرٹس لیے اور آج میرے تیویلز کا ریزلٹ آ گیا کلش کلھن یونیک نام ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن آج سے سات آٹھ سال بعد یہ نام میں کہیں نہ کہیں سننے والا ہوں اور سن کر درنے والا ہوں ضرور ضرور سننے گیا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کمانڈنگ بھی رہو گے کیونکہ جس طرح سے آپ کا بولنے کا طریقہ ہے جو بولنے سے ہے تو آپ کو کام کروانا آئے گا all the best میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں ان کی مدر ہے کلش کلھن کی مدر آپ کا نام کیا ہے رجنی شرما رجنی شرما رجنی جی کیا کہیں گے آپ میں نے کہا کی میں نے کہا کی ایک ماں کا دل ہے جب اس کا ریزلٹ نکلا تو کیا چل رہا تھا من میں کیا ریاکشن تھا جب زلٹ آیا تو جی کہنے لگی مجھے اکیلے زلٹ دیکھنے دو میں نے بولا اچھا میں نے بولا جی پانچ منٹ تک کچھ بول لی نہیں میں باہر آئی تو جی میں نے کہا کیا ہوا کلش اس نے فون میں مممہ میں فیل ہوگی سب زیرو زیرو شو کر رہا ہے میں کہا نہیں یہ تھنڈی پڑ گی میں نے اس کو فر فر ہاتھ رب کیے پانی کا گھر اس کے پاپا بولے کیا رو کیوں رہی ہے رو کیوں رہی ہے تو اس میں ایرر ہوگا اس میں اچھلی فون آنا شروع ہوگی فون ہینگ کیسے ہمگا میں کہا تو میرے فون میں نمبر ڈال ریجسٹریشن نمبر ڈال پھر ڈال جب دیکھ مممہ میں تو میں کہا تو ہمیں مواری ڈالے گی پہلے کہتی فیل ہوگی میرے زیرو زیرو شو کر رہا ہے ایرر آگیا فون میں اس وجہ سے میں اتنی پیہ ہوگی مجھے اس بچے پر پورا کانفیڈنس ہے جو میں اپنے سپنے نہیں پورے کر سکتے میں ہی چاہتیوں میرا بچہ پورا کریں اپنے سپنے اپنی بچی میں جینا چاہتے ہو آپ پتہ کیا سوچتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بچہ جو چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں یہ ماں کا دل ہے جو آواز باری ہو گئی یہ بچے کی تکلیف میں میں بھی رو دیتا ہے اور خوشی میں بھی رو دیتا ہے مارکہ دل اچھلی یہ کوئی بھی ٹاپک ہوگا اس نے کوئی 11 12 میں کوئی ٹوشن نہیں لگائی سیلف سٹڈی کیا اچھا ٹوشن نہیں پڑی نوڑا ٹوشن ویڈاوٹ بان ایک صرف ان سی آرٹی کے ممہ یہ بکس لائی ہم ساتھ بکس پروائیڈ کرتے تھے اس نے کوئی بھی ٹاپک ہونا اس نے کہنا ممہ مجھے آپ بتاؤ مجھے جب اس کے ایڈمیشن کروانے گئی تھی مہنگی سار نے بھولا آپ ایسے ٹیچر ہمارے سکول آجوں میں کہا میں سکول میں لگی میرے بچوں کا بچپن سفر ہوگا شکشن کے دن پڑھتے ہیں یہ مہنگی سار کے سکول میں تو جب میں اس کو فرسٹ میں ایڈمیشن کروانے گئی تھی سار نے میری جب کوالیوکیشن دیکھی انہا میڈم آپ ہمارے سکول میں ایسے ٹیچر آجوں میں نے کہا نہیں میرے بچے سفر ہوں گے ان کو بچپن دوبارہ نہیں ملے گا یہ کہتی ہے آئی ایس آفیسر بننا ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر جائے بڑا رینک لے کر آ گئی تو آپ کے لیے تو مشکل ہوگی گر میں کمانڈنگ تو ہے اس کی میں نے دیکھ لیا بات کر کے اس سے ابھی بھی ہے کمانڈنگ گر میں ابھی بھی گر میں کس کی چلتی ہے اسی کی چلتی ہے ہماری چلتی ہے اس کی چلتی ہے اچھا یہ کوئی نہیں کلش تو نہیں کرتی اس معاملے میں یہ ہے ہی نہیں اس کو اپنے پڑھنے کا ہی ہے کچھ بھی شونک نہیں ہے کہیں بھی جانے کا ایسے کچھ بھی نہیں ہے اس کا ٹائم پڑھنے کا جب ہوگا تو اس نے بولا میں نے پڑھنا ہے میری بات یاد رکھنا آپ آپ ماں ہو تو یاد رکھو گے کلش کلن ایک بڑا اونچا نام بن کر سامنے آئے گا میری بات یاد رکھنا ہے اس سے بات کر کے مجھے پتہ چل گیا ہے وہ اس کا نام ہی بابا جی نے رکھا ہوا تیان پوروالے بابا جی نے تو کیا کرنا چاہتے ہو میں سنجھتا ہوں کہ آپ بن گیا ایس آفیسر آپ ڈیپٹی کمیشنر بن گیا جمہو کے ڈی سی بن کر آگئے تو کیا کیا چینج کرنا چاہو گے میں تو ایڈکیشن سسٹم کو چینج کروں گی کیونکہ جو پرابلم میں نے اب بھی لاز کے تین چار مہینوں میں فیس کی ہے کیونکہ ہمارے ایک سوسائٹی میں کلوکل بن گیا ہوئے نا کی نا ٹیوشن کے بینہ کچھ نہیں ہوگا مجھے اتنا زیادہ میں بولو نہیں چاہوں گی نا میں کو بہت زیادہ کسی ایکس وائی زی انسٹیوٹ سے کال آتے تھے آپ ہمارے کوچنگ میں آؤ آپ ہمارے نوٹس لو میں کو سمجھ نہیں آتے یہ چینج کرنا ہے اگر سکولوں میں اتنے پیسے دےتے ہیں تو ٹیوشن کی ضرورت کیوں ہے وہ تو سکول میں اتنا اچھا پڑھایا جائے کی ٹیوشن کی ضرورتی نہ ہو ایکچلی بچوں کے مائنڈ میں بنا دیا کہ آپ کوچنگ لوگے تو آپ کوئی دریم اچیف کر پاؤ گے 97% ہاں جی now what next بارمی کے بعد کیا سوچا ہے ابھی آگے ابھی تو میں فیلال سی اوڈ کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہی ہوں تو اس کے بعد آنرز کروں گی پول سائنس میں ایک اور سوال آیا ہاں جی 97% مارس بریلینٹ تو آپ ہو شاپ تو وہ ہو سمارٹ وقت تو آپ نے دکھا دیا اپنا نون میڈیکل میڈیکل کمارس سے باقی سٹریمز کیوں نہیں اس میں بھی آپ ایکسلنٹ کر سکتے تھے ہاں بلکل کر سکتی تھی ایون میرے تینٹ میں سائنس میں سب سے زیادہ سکورتے پورے سکول میں بٹ میرا انٹرسٹ نہیں تھا میں چاہتی سائنس بھی لے سکتی تھی کامرس بھی لے سکتی تھی کوئی آپ بولو کہ نہیں ہوا نہیں ہے کہ میں کر نہیں سکتی وہ اپنے مائنڈ میں ہوتا ہے پٹ جو میرا انٹرسٹ کہتا تھا کہ مجھے اسی فیل میں جانا چاہیے تو میں اس لئے فیل چوز کی مجھے دکھ رہا ہے اس میں ایک آئی ہے اس آفیسر تو بی بیری آنسٹ ایک آئی ہے اس آفیسر دکھ رہا ہے آل دا بیس بیٹا آل دا بیسٹ آل دا بیسٹ نائنٹی سیون پرسنٹ مارکس اپٹین کیے ہیں کلش کلہنے یہ نام بھولنے والا نہیں ہے یہ نام کبھی نہیں بھولوں گا یونیک نام ہے جو یہ بچی سوچتی ہے جو اس کے ماباب سوچتے ہیں اس کی محنت رنگ لائے اس کا سمارٹ ورک رنگ لائے اور جو آئی ایس بن کر یہ کرنا چاہتی ہے وہ فیلنگز بھی اس نے زہر کی تو ہم یہی کہیں گے کہ بہت چلد ہم امید کرتے ہیں یہ محنت اس پد تک پہنچا ہے شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگ دستیر سنتینل کے لئے